موسیقی 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 اب بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کہ ان کے پاس یہ ایک سنگل لارجسٹ گروپ ہے ایوان کا لیکن اکثریت میں نہیں ہے اگر سارے لوگ مل کر حکومت بنائیں لیکن میاں نواز حریف صاحب فرما رہے تھے کہ نہیں جب ان کے وہ لارجسٹ گروپ ہے تو اخلاقی طور پر ہمیں اس کا راستہ نہیں روپنا چاہیے اب میں آپ حضرات کی علم میں لانا چاہتا ہوں کہ میرے ردی عمل کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بڑا موقع وفت میرے پاس پہنچا مجھے اس بات پر امادہ کرنے کے لیے کہ آپ سخت موقف چھوڑ دیں آپ نرم موقف کی طرف چلے جائیں اعتدال کی طرف چلے جائیں لیکن جب وہ مجھے مطمئن نہیں کر سکے تو انہوں نے پہلے میرے موقف کی تائید کی اور جب انہوں نے خود اس بات کا اظہار کیا کہ ہم نے یہ صوبہ اس لیے ان کے حوالے کیا ہے یہ نہیں کہ قوم نے منتخب کیا ہے ہم نے یہ صوبہ اس لیے ان کے حوالے کیا ہے کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھارنے کے لیے اس سے بہتر مناسب آدمی ہمارے پاس اور نہیں تھا اور ہم نے انجیوز کے ذریعے سے پندرہ سال محنت کی ہے ایسی ایسی فضا بنانے کے لیے آپ بتائیں جی ہم کہاں کڑے ہیں جی پاکستان میں پاکستان کے لوگ مسلمان ہیں یہاں ایک بڑا مضبوط قسم کا مذہبی فکر کا طبقہ موجود ہے وہ بھی پاکستانی ہیں ان کی بھی احساسات ہیں اگر ہم ان کے قوص کی بات کرتے ہیں تو جلدی سے کہہ دیا جاتا ہے مولی صاحب پھر مذہبی کارڈ استعمال کر رہا ہے اگر ایک قوم پرست اپنی قومیت کا کارڈ استعمال کر سکتا ہے تو میں بھی پھر مذہب کا کارڈ استعمال کر سکتا ہوں یہ میرا حق بنتا ہے مجھے کوئی شرمین دی گئے نہیں اس کے اوپر میں پاکستانی ہوں آئین مجیسی کو تحفظ ہاتھ لے اور جب اس کو خطرہ ہوگا تو اگر جمہوریت کو خطرہ ہے اور میں فرنٹ لینڈ پر لڑتا ہوں تو پھر اگر اسلام کو خطرہ ہوگا تو فرنٹ لینڈ پر لیں گا اس پر کسی کو آر نہ دی لائے جائے تو اس حوالے سے صورتحال یہ ہے ہم نے آپ کے ساتھ مل کر متفقہ موقف لیا ہے کہ ہمیں شریعت چاہیے لیکن بندوق کے زور سے نہیں آپ کے ساتھ کھڑے آئین کے ساتھ کھڑے پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے لیکن مجھے بتایا جائے کہ آج جو اس پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو رہی ہے یہ بندوق کے زور سے نہیں ہو رہی ریاستی بندوق اگر وہ اپنے زور سے مجھ سے قانون سازی کراتا ہے وہ سر و چشم بے قبول لیکن اگر قوم کا کوئی فرد چاہتا ہے تو ہم اس کو غدار اور دشپن اور فلاں فلاں کہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اس پارلیمنٹ ہمارا نظریہ یہی ہے کہ ہم جمہوری راستے سے محضر کریں لیکن جمہوری راستے سے سنتہتر سے لے کر آج تک کیا ملا ہے قوم کو ابھی تک شک میں تو موجود ہیں لیکن حالات ملک کہاں کھڑا ہے ادارے کہاں کھڑے ہیں ہماری کمزوریاں ہم نظر انداز کرتے چلے آ رہے ہیں چلو ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں آگے چلتے ہیں ہمارے ملک کا جمہوری نظام بھی اس وقت مکمل طور پر پابا جولان ہے پھر یہ کہنا کہ جی دھاندی کیلئے کمیٹی بنائی جائے اور کمیٹی اس وقت کو تلاش کرے کہ دھاندی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تحقیقات کرائی جائے آپ حضراتی اپتدا میں اس پر آمادگی ظاہر کی ہے لیکن میں نے اول دن سے کہا ہے کہ ہم اس دھاندی کیلئے کسی تفتیش و تحقیق کے روادار نہیں ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے نصف النہار پر سورج کھڑا ہو اور ہمیں کوئی کہے ثابت کرو کی سورج ہے یہ اس طرح کی داندی ہے لہٰذا اس کے لئے کمیٹیویں میں جانا تفتیش و تحقیق کے لئے اور وہ پھر بھی نہیں کر رہے ہیں آپ کا کمزور موقف ہونے کے باوجود وہ اس طرح نہیں آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو آپ نے اپنے وسیع و ذرفی کا مظاہرہ کر کے کہا کہ لارجس گروپ ہے اور حکومت بنائے آج پنجاب میں مسلم لیگ نون لارجس گروپ ہے کیا یہ فراخدیلی وہاں سے آپ کو پاس آئی کیا انہوں نے آپ کو وہاں حکومت بنانے کا موقع دیا جس طرح پیپلز پارٹی نے سندھ میں کہ ہم تو وہاں حکومت بنا رہے ہیں تو ہمیں حرف سے مت رکھیں تو مسلم لیگ نون نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمیں حرف سے مت رکھیں ہم پنجاب میں حکومت بنا رہے ہیں تو کیا جواب ملاب کو وہاں پر یہ باتیں میں صرف اس لئے عرض کر رہا ہوں شاید جذبات کو ٹیس بھی پہنچے ان چیزوں سے کہ فضل الرحمن کیا پرانی پرانی باتیں دوبارہ کر رہا ہے لیکن صرف یاد دلانے کیلئے کہ ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں آج اگر ہم نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر بھرپور فیصلے کرنے ہیں اگر ہم نے کوئی ڈھیلے ڈالے فیصلے کیے روایتی قسم کے فیصلے کیے ابھی مارچ آ رہا ہے اگر مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہو جاتا ہے تو پارلیمنٹ کا ایک حصہ ان جالی لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا تو آپ پھر کہاں کھڑے ہوں گے ملک کہاں کھڑا ہو گا لہذا ہم بڑی صراحت کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم اسمبلیوں سے مصطافی ہوں گے اگر ہم انہی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ہماری توقیر کا یہ عالم ہے جہاں کوئی کارکردگی نہیں ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہم اپنے مقصد کے لیے جو صفاف الیکشن کا مقصد ہے اس کے لیے کوئی کردار ادا کر سکے گی اگر ہم نے سیور سپر میسے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کرنے ہیں تو پھر آپ آئیں عوام کے صفوں میں جانے کے لیے تاجر برادری کے پاس جائے وکلا کے پاس جائے اسادزہ کے پاس جائے ڈاکٹرز کے پاس جائے مزدور کے پاس جائے کسان کے پاس جائے سنتکا کے پاس جائے اور ان کو کہیں آئیں ہم اکٹھے بیٹھ سے ہیں اکٹھے لڑیں گے ان کو انوال کرنا ہے پھر ہم نے اور بڑے قوت کے ساتھ ہمیں ان کو اپنے سب ہمیں لانا ہوگا نیب کے بارے میں کب ہی باتیں ہو چکی میں میاں نواز شریف صاحب کے خیالات سے بلکل متفق ہوں لیکن میں ایک بات یاد دیرانا چاہتا ہوں کہ جب اٹھارویں ترمیم کے لیے کمیٹی بنی تھی اور آئینی اصلاحات کی کمیٹی کہل آئی تھی تو اس میں ہم نے یہ ارز کیا تھا کہ یہ جنرل مشرف کی ایک ڈکٹیٹر کی بنائی ہوئی بنائی ہوئے ادارہ ہے اس نے ہمیشہ سیاستدانوں کے خلاف اور جمہوریت کے خلاف استعمال ہونا ہے اس کو امیٹ کر دے جہاں بہت سی چیزیں آپ حضف کر رہے ہیں جہاں پوری سطح میں ترمیم ہم نے حضف کر دی حضف کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو بحال کرنا ہم نے اپنی درخواست کی تھی آپ حضف سے لیکن خدا جانے کیوں اس کو برقرار رکھا گیا کس مسلحت کے تقرار برقرار رکھا گیا ہمیں آج بھی پتہ نہیں چلا اور آج ہم بگت رہے ہیں اس چیز کو کہ کس طریقے سے ہمارے اس ملک میں اس کا کردار ہے سیاستدانوں کے خلاف یک طرف ہاں زیادہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ اس پر بات ہو چکی ہے آج آپ اپنی پوری نظام کو دیکھیں اسمبلی جالی آپ کا وزیراعظم جالی سینٹ چیئرمن کے خلاف جو عدم اعتماد ہوا اور وہاں جو کچھ ہوا میری زبان میں آج چیئرمن سینٹ جالی پرسوں ترسوں جو مشترکہ اجلاس میں اقلیت کو اکثریت کہا گیا شاید وہاں کے ملازمین کو بھی گنا ہوگا انہوں نے اس پیجی اور شور شرابہ کی بہوجود اس پر بھی ہمیں تیہ کرنا چاہیے کہ یہ جو گنتی ہوئی ہے یہ غلط ہے اور پارلیمنٹ کی اکثریت کو اقلیت بنا دیا اور اقلیت کو اکثریت بنا کر پیش کر دیا اور کہا کہ بل پاس ہو گیا تو اب تو قومی اسمبلی کا سپیکر بھی مجھے جالی لگتا ہے اب جب پورا پارلیمنٹ بھی جالی ہو جائے اس کا حکموران بھی جالی ہو جائے پھر کس لئے بیٹھی ہوئے ہیں وہاں پر یہ سب ڈرامے ہوئے ہیں وہاں پر اور آج جو ایفی ٹیف کے ذریعے سے قانون سازی ہو رہی ہے یہ یہاں اب رکے گی نہیں آپ کی ایٹ بھی صلاحیت کی خلاف بھی قرارداد آئے گی اور دباؤ آئے گا ایک درام کے اوپر اب آپ پس چکے ہیں اب اس سے نکلنے کے لیے مضبوط فیصلے کرنے ہوں گی ڈی نکلالیزیشن جو ہے اس کے آپ انتظار کریں گے اس نازق صورتحال سے کہ ہم اپنے عیاشیوں کے لیے پاکستان کو زندہ رکھنا چاہیں چاہیں جتنے بھی ہم غلام بن جائیں لیکن ہماری عیاشیاں زندہ رہیں یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے پاکستان اول ہے ہمارے لیے اس کی بقاہ اول ہے ہمارے لیے باعزت بقاہ اس کے اول ہے ہمارے لیے اور وہاں پر جو آئین ہے آئین کے مطابق ہمارا نظام چلنا چاہے کبھی تجاویز آ جاتی ہے صدارتی نظام ہم نے آئینی اصلاحات کمیٹی میں اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ آئین کے بنیادی دھانچے کا تائین کیا جائے اور ہم نے چار پلرز اس کے بتایا تھے اور اس پر اتفاق ہوا تھا اسلام جمہوریت وفاقی طرد حکومت پارلیمان نظام